السلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی پچھلے کچھ دن پہلے شیخ مقام زیارت شریف شیخ العالم زیارت شریف کی روڈ جو جا رہی ہے تو اس کی اوپر جو ہے اس کو میکڈمائز کیا گیا تھا تو بانی پور ڈی سی صاحب ڈی سی ڈاکٹر اوی سامدرانہ صاحب نے آرڈر کیا تو اس کو فل فور جو ہے اس کو میکڈمائز کیا گیا لیکن اس میں ایک کمی یہ رہ گی کہ میکڈمائز روڈ کرنے سے پہلے اگر ڈرنیج سسٹم کا کچھ ٹھیک طرح سے کوئی حساب کتاب کیا ہوتا تو اس میں جو ہے ابھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بارشوں کا کہر بھرپا ہوا اس کی وجہ سے جو نقصان ہوا تو وہ تھوڑا کام ہی ہوتا ابھی دیکھئے یہ شیخ مقام مولوی مالا کے لوگ جو ہیں تو انہوں نے اپنے جو ہے مشورہ کر کے جو اس کو روڈ کا جو میکڈم ہے اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو لیکن خالی ہاتھ بچارے کیا کریں گے ان کے پاس کوئی سامان کوئی وغیرہ کوئی سسٹمائز نہیں ہے تو اس وجہ سے خالی ہاتھ جو ہے بچارے لگے ہوئے لیکن پھر بھی جو ہے احساس ہوا ان کو کہ چلو بھئی اگر اسی طرح اگر ہر آدمی جو ہے ہر آدمی کے اندر جو ہے احساس جاگے اور وہ اسی طرح محنت کرے اور اپنے اس گورنمنٹ کی طرف سے جو دیا ہوا جو ہمارے جو اساسا ہے ہماری پروپرٹی ہے اس کی حفاظت اسی طرح کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارا جو ہے مستقبل جو ہے فیوچر ہو برائٹ ہو تو انشاءاللہ رحمان ہم امی کریں گے اسی طرح باقی لوگ جو ہیں اس روڑ کا خیال رکھیں گے کیونکہ بڑے ارمان ہوں بڑی کاوش ہوں بڑی کوشش ہوں بڑی مصیبت ہوں بڑی پرابلمز کے بعد جو ہمیں جو ہے یہ شیخ مقام روڑ کو جو ہے میکڈمائز کیا گیا باقی بس سبا پورا پورا ساف کرو پورا ساف کرو یہ جس جگہ سے مطلب یہ ہے نا میکڈم کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہو اس جگہ پہ پتھر لگاؤ دیوار چڑھاؤ تو آپ نے بچپن میں ایک لیسن پڑھا تھا نا اپنی مدد آپ کرو تو وہی والا جو ہے لیسن جہاں پر کرنا ہے وہی فارمولا یوز کرنا ہے یہ اوپر سے جو نال آرہا ہے نا اس کو اوپر سے جو پانی آرہا ہے اس کو تھوڑا سیڈ کرو تو ایسی طرح ہمیں ایڈمیسٹریشن کے ساتھ مل کر جو ہے پاہم کرنا ہے تو انشاءاللہ رحمہ جب ہم ایڈمیسٹریشن کا ساتھ دیں گے تو ہماری یہ روڑیں ہماری یہ چیزیں مصیبتیں بہت جلدی دور ہو جائیں گے شابہ شابہ سمیر بھائی جلدی کرو جلدی کرو